السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ہوں آپ لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے چلے دی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتی ہیں آج کے ویلوگ میں ہماری رات کے کھانے کی روٹین ہے اور رات کے کھانے میں آج میں کچھ سپیشل تو نہیں بنا رہی لیکن پھر بھی میں نے کہا چلے ویلوگ اپنا بنا لیتی ہوں اسی طرح ایک سی کل میں نے دال چاول بنائے تھے تو کچھ ہوا یوں کہ چاول تو ختم ہو گئے جو دال ہے وہ پڑی رہے تو آج میں صبح سے پوچھ پوچھ تک گئی ہوں کیا کھانا کیا کھانا کیا کھانا تو اب میرا بیٹا کہتا ہے ماما میں نا انڈے اور پیاز کی برجیری ہوتی ہے وہ کھاؤں گا تو میں نے کہا پھر اس طرح نا تو دال کا سال انویس چلے جائے گا تو کیا کروں تو میں نے کہا کرتی کچھ ہی ہوں کہ اسی میں ہی میں نے کہا انڈا ٹیکی کر کے بنا دیتی ہوں کہ چلو وہ لالش میں کھا لے گا دال اس میں ایڈ کر دوں گی وقت اس نے ایسا نہیں کیا وہ کہہ رہا کہ میں نے پیاز اور انڈے ہی کھانے ہیں میں نے کہا اس طرح کیوں کہا کرتی ہوں آملیڈ جی سے کہتا ہی بات وہ ابھی چھوٹا ہے تو اسے نہیں پتہ چلتا جسا رہا تو وہ کہتا ہے اس طرح پیاز اور انڈے کو Candy جو ہمائے بنا کے دیتی ہے میں نے کہا اسی طرح کیوں گا ملے دارے کیوں 2021 میراLab میں نے اسی طرح کیا ماؤیاں ہے اور اسی طرح کی بنا کرتی ہو کل کہنا کچھ اور بنا کے دو تو میں نے اسی طرح کیا کہ دو انڈے مگوائے اور ساتھ وہی اوملیٹ بنانا سٹارٹ کیا اور اوملیٹ بنانے کے ساتھ بیچ میں میں نے تھوڑا سا دال بھی ایڈ کر دی اور کل چودہ اغسط ہماری جی بہت جو شکروش بیجوں کے ساتھ پیم پان کے ساتھ بنائی گی اور ہاں ہماری وہی بورنگ روٹین تھی ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا آپ کو پتا ہے بچوں کے بار بار ڈائپ پیس چینج فیڈر چاہیے ان کی سو چیزیں تو اٹھانی پڑتی ہیں تو بندہ کہتا ہے اس سے اچھا کہ ہم گھر پہ ڈھیک ہے باہر جاتے ہیں کہ زیادہ تانگ ہونے سے اچھا کہ گھر میں بچے سکون سے ہیں اور میرے بچے ویسے بھی کچھ اس طرح ہے کہ باہر جائیں تو ایک گھنٹی ریٹ کے بعد تانگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے ہمیں واپس لے کے چلیں ہمیں واپس لے کے چلیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہوں گے میں نے تھوڑی سی دال بھی اٹھ کر دی میں نے تھوڑی سی دال بھی اٹھ کر دیتی ہوں اور ایک تو کھانا اور مزے کا بن جائے گا اور یہ جو میری دال بیسٹ ہونے سے بھی بچ جائے گی تو میں ہزبنٹ کے لیے جو میری سسٹر ان لاؤ ہے ان کی طرف سے کڑی آگئی تھی انہیں کڑی پکوڑا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے تو ان کے ہی طرف سے ان کے لیے کڑی پکوڑا آگیا تھا اور ایکشلی میں وہ اتنا نہیں تھا کہ ان کے لیے چاول بنا لوں انہیں میں نے چاول بنا دینے تھا وہ تھوڑی تھی تو میں نے کہا چلیں وہ آتے پر اپنے نان لے آئیں گے تو وہ کڑی پکوڑے کے ساتھ نان کھا لیں گے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس سالن کے ساتھ روٹی کھا لیں گے تو میرے بچے جو کچھ ایسے ہیں کہ وہ چاول بہت کم کھاتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ انہیں چاول زیادہ نہیں پسند وہ خاص سے پسند نہیں کرتے روٹی زیادہ پریفر کرتے ہیں مطلب پیٹ بھر کے وہ کھانا تب ہی کھاتے ہیں اگر روٹی ہو چاول ہون تو پھر وہ ذرائع درودر کار رہی ہوتے ہیں تو آپ لوگ انہیں دیکھیں یہ دو انڈے تھے ہوئے پیچ میں میں نے تھوڑی سی عریبش ڈالی اور جب کھانا بنایا ہے تو ماشراللہ سے بہت مزے کا بن گیا وہ تھا ایک تو بن بھی فٹا فٹ گیا اور بنا بھی بہت مزے کا تھا آپ لوگوں کو بھی دیکھیں یہ جو سالن دیکھیں مو میں پانی آ رہا ہوں گا کیونکہ بہت ہی یمی بنا تھا ایسے جیسے انڈا ٹکی کا ہی ٹیسٹ آتا ہے ویسے ہی ٹیسٹ آ رہا تھا اور بچوں نے شوک سے کھانا بھی کھا لیا پیٹ پل کر کے اپنی بیلی پل کی انہوں نے اور دونوں نے ماشراللہ اچھے سے کھانا کھا لیا تو ہمیشہ مائیں وہی پریفر کرتی ہیں کہ جو بچے چیزیں شوک سے کھائیں کیونکہ اتنی محنت بھی کرے بندہ اور آپ کا گرمی بھی کتنی زیادہ اتنی گرمی بھی محنت بھی کرے اور بچے پھر کھانا نہ کھائیں تو پھر ویسے بہت ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہی بنائے بندہ جو بچوں نے کھانا تھا میرے بچوں نے مطلب کہا کہ ماما ہمیں یہ کھانا تھا میں نے کہا چلو میں یہی بنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ کھانا بھی کھا لیں اور میرا کام بھی ختم ہو جائے گا آج ایسا ایسا کچھ بھی میرا سپیشل نہیں تھا یہی روٹین تھی اور آج کل میں تھوڑا سا بیزی چل رہی ہوں اس لیے میں پروپر جو اپنے ویلوگز بھی نہیں ڈال پا رہی بناتی ضرور ہوں لیکن سرسری گزارہ کرنے کے لیے کیونکہ اب ایک در دن تھوڑا سا بیزی ہوں اور جیسے میں فری ہوں گی پھر میرے پروپر ویلوگ آئیں گے آپ لوگوں کے روٹینز ویس جو گھر کے ویلوگز لوگ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے روٹی بنانا بھی سٹارٹ کر دی کیونکہ آپ کو پتا ہے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میں ساتھ سے آٹھ بجے کی بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں تو ایکسی لگ ہمارا آٹا بھی ختم ہوا تھا تو میں صبح سے شاپ پہ کال کر رہی تھی کہ ہمارے گھر آٹا دے جائیں آٹا دینے کوئی نہیں تھا پھر وہ بچے سپارا پڑھنے ہیں تو ان میں سے میں نے ایک کو بھی جمن کے جاؤ ہمارا آٹا لے کے آو وہ آٹا لے کے آیا تو پھر ہم لوگوں نے کھانا بنایا تو کھایا تو پلیز آپ لوگوں نے میرے ویلوگ کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو پلیز لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کریں I need your support please help us اور تب تک مجھے اجازت دیں کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ